بسم اللہ الرحمن الرحیم سب میری صحت کے لئے دعا کیا کریں کیا پتہ کس کی دعا سے کس کی آمین سے اللہ پاک میری زندگی میں صحت دے دے مجھے میری زندگی تبدیل ہو جائے تو چلے ویورز اپنے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے آج بہت دن کے بعد میں نے کچلے مکس ویجیٹیبل اور چکن پلاو بنایا تو یہاں پہ میں نے ڈویٹ کلو چاول لے لئے ہیں دو پیاز لسن ادرک کا پیسٹ اور دو ٹیماتر تو چکن کو میں نے چھوٹا چھوٹا یہ دیکھیں کٹ کر لی ہے پیس میں اور وہ گاجریں دو گاجریں دو شملہ مرچ اور ایک پاو مٹر تھے تو چلیے پہلے سپائسیز ایڈ کر کے رکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم دھڑا مرچ ہم نے جوتی ہے چلی فلیکس یہ دو ٹیبل سپون ڈالیں ہم نے ٹھیک ہے جی اور نمک ہم ٹال لیں گے جی تقریباً فی الحال ہم ابھی فور ٹی سپون ڈالتے ہیں اور پھر جو انسا ہے باقی ہم بعد میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیں گے اور اچھا یہاں پہ جی پیاز ہم نے چولے پہ رکھ لیا ہے اور اس میں ڈالتے ہیں جی آئل یہ آئل وہ ہے جو میں نے چکن فرائے کیا تھا نا جب چکن گڑائی بنائی تھی تو اس میں اتنا زیادہ چکن کا فلیور آیا ہوا تھا بڑے زبردست تھا تو پھر میں نے یہ آئل بھی شامل کر دیا تھا اس کے علاوہ بھی اور ڈالا ہے تو تین سے چار ٹکڑے دارچینی کے دو بڑی لائچی اور چار پانچ لونگ ہم نے ڈالے ہیں اس میں تو چلیے اب ہم پیاز کو فرائے کرتے ہیں یہاں پیچی دیکھئے پیاز ماشاءاللہ سے فرائے ہونا سٹارٹ ہو گیا گولڈن ہو گیا ہم نے پیاز کو ویسے میں جو بھی پلاو بناتی ہوں تو تھوڑا تیز کلر ہم رکھتے ہیں نا چکن پلاو کا لیکن یہاں ویجی ٹیبلز کے کلر تاکہ بہت خوبصورت لگیں اس وجہ سے ہم پیاز کو زیادہ ڈارک نہیں کریں گے تاکہ ایک ایک سبزی کا کلر جو انسا ہے نکھرا نکھرا اور سیپریٹ آئے تو یہاں جی پیاز کو بس ہم نے اس سے زیادہ کلر نہیں دینا تو اب ہم پانی بھی پاس رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اور ساتھ میں اب ہم ٹیمارٹر اٹ کریں گے بس یہ گولڈن کلر ہمیں چاہیے تھا اب ہم اس میں ٹیمارٹر لسن ادرک کا پیسٹ اور چلی فلیکس اور نمک بس یہ چار چیزیں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کی بنائی کر لیں گے دو گھوٹ پانی ڈال کے پلیٹ اچھے سے ساف کر لی ہم نے اور اب اچھے سے اس کی بنائی کر لیتے ہیں جتنا اچھے سے مسالہ بھونیں گے تو لسن ادرک کا کچھاپن دور ہو جائے گا تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ دیکھئے آئل بلکل سیپرٹ ہو گیا اور بہت اچھے سے بنائی ہو گیا مسالے کی تو اب ہم اس میں سب سے پہلے چکن ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ایڈ کر کے ہم کسی بھی چیز پہ اس میں کور نہیں کریں گے ڈکن نہیں دیں گے چکن کے ساتھ ہی مٹر ڈال رہے ہیں تو ہم انکور رکھیں گے اس کو اس وجہ سے کہ جیسے ہی ہم ڈک کے رکھتے ہیں تو مٹر کا کلر ڈار گرین ہو جاتا ہے اور گاجریں بھی ایسے عجیب سی محرون سی ہو جاتی ہیں تو یہاں ہم نے پانی ڈال دیا تاکہ آرام سے اس پانی کے ساتھ ہی یہ گرم مسالہ مجھے یاد نہیں رہی تھی کالی مرچ زیرا تو یہ میں نے بھی ایڈ کر دیا باقی کھڑے مسالے تو آپ کے سامنے میں نے پیاز میں ڈال دیا تھے تو یہ زیرا اور کالی مرچ میں نے بھی ڈال دیا اور اس پانی میں اسی طرح ہم اس کو انکور رکھیں گے چکن اپنا پانی بھی چھوڑے گا تو اس پانی میں اچھے سے وہ کک ہو گئے ہیں ابھی وہ آدھے آدھے ہی گلے ہیں تو ہم نے ساتھ ہی اس میں یہ گاجر ایڈ کر دیا شملہ مرچ بھی نہیں ایڈ کی کیونکہ وہ بہت جلدی اور آسانی سے گل جاتی ہے ابھی پھر یہ اسی طرح سے پانچ سے دس منٹ پڑے رہیں گے تو میں آپ کو اسی وجہ سے بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو بلاسٹ میں کلر دکھاؤں گی کہ ویجیٹیبلز کا کلر کتنا خوبصورت رہتا ہے اور کور کرنے کی وجہ سے کلر بلکل وہ بھاپ میں پک پک کے چینج ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہم ابھی اس کی آپ کی کلر یہ دیکھیں اب میں نے شملہ مرچ ایڈ کر دی تھی اور یہ دیکھیں سارا کچھ بلکل گل گیا ہے لیکن اتنا زیادہ کلر کا ڈیفرنس نہیں آیا گرین ریڈ خوبصورت لگ رہے ہیں تو اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں یہاں پہ جی ابھی کاجریں بھی گل چکی ہیں چکن بھی گل چکا ہے اور شملہ مرچ تو بہت جلدی گل جاتی ہے مطر بھی ہمارے کک ہو گئے ہیں اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں یہاں پہ جی بنائی اچھے سے ہو گی ہے تو ہمارے پاس ڈیٹھ کلو چاول یعنی کہ چھ پیالے چاول تھے تو ڈبل کرو تو بارہ یعنی کہ کپ ہمیں پانی ڈالنا چاہیے تھا لیکن ہم اس میں بارہ کپ نہیں ڈالیں گے یہ دیکھئے ایک لیٹر کا جگ ہے یہ میں دو جگ پانی کے ڈالوں گی کیونکہ ہم نے رائس پہلے سے بھی گو دیے تھے تو چاول میں دو پیالے کم ہی رکھیں پانی ہمیشہ کیونکہ کم ہو جائے تو بندہ ساتھ میں اور زیادہ ڈال سکتا ہے لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو چاول سارے خراب ہو جاتے ہیں جس وجہ سے اچھے سے ہم نے سارے چاول اس میں ڈال دی ہیں اور ایک بر ہم اب اس میں چمچ ہلا دیتے ہیں بس اب اس پہ اُبھالی آتی رہے گی تو یہ دیکھئے جی اب پانی رہ گیا ہے کافی کم اس ٹائم پہ جب آدھا پانی رہ جائے اور چاول کافی نکھر جائے بڑے ہو جائے تو اس ٹائم پہ آپ نمک چیک کر لیا کریں تاکہ نمک پہ پتا چل جائے کہ نمک اگر اس ٹائم پہ پورا فیل ہو تو سمجھیں گے جب چاول اور پھولیں گے تو تھوڑا کم ہو جائے گا تو آپ نے ہلکا سا ڈال لینا اور اگر تیز لگے تو سمجھیں گے جب چاول پورے نکریں گے تو نمک نارمل ہو جائے گا تو اس وجہ سے اس ٹائم پہ لازمی جب پانی بہت کم رہ جائے چاولوں میں تو اس ٹائم پہ آپ نمک ٹیسٹ کر لیا کریں اس سے نا پھر آپ کے چاول بلکل اچھے بن جاتے ہیں یہاں دیکھئے جی ماشاءاللہ سب خائل ہو رہے ہیں اور یہ میں نے نمک ٹیسٹ کر لیا نمک ٹیسٹ کیا تو مجھے کم لگا تو میں نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک اور شامل کیا اس میں تو نمک شامل کرنے کے بعد جی اب ہم بس رائس خوشک ہونے کا انتظار کریں گے پانی پانی جیسے ہی خوشک ہو جائے تو ابھی ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں جی ثابت زیرہ ساتھ ساتھ میں نے رائتہ بھی بنا لیا تھا سلاد بھی بنا لی تھی ثابت زیرہ ڈالیں گے دیکھئے پانی کتنا کم رہ گیا تو ثابت زیرہ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیئے اور ساتھ میں ہم نے پیسا ہوا گرم مسالہ ون ٹی سپون شامل کر دیئے اور مرچیں مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی تھی مناسب سی لگ رہی تھی تو میں نے ہری مرچیاں پہ شامل کی گئے تاکہ یہ بھی اپنا ٹیسٹ چھوڑیں گے ان کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اگر اس ٹائم پہ آپ ڈالیں گے تو اب ہم اس کو کور کر دیں گے دم پہ رکھ دیں گے تقریباً ففٹین منٹ کے لیے تو چلیے جی اس کو دم لگا دیتے ہیں کپڑے سے کور کر دیا کریں اس طرح سے پندرہ منٹ کے بعد جی چلیے اب ہم دم کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ بھی فیل کر سکتے ہوں گے کہ کتنا زبردست یہ دیکھئے رائے سے ایک ایک دانہ کتنا نکھرا ہوا ماشاءاللہ کتنا لمبا ہوا ہے یہ چاول یہ دیکھئے جی یہ کائنات وہ جو سپرکرنل چاول جو ہوتا ہے وہ ہے ماشاءاللہ کتنا کتنا لمبا ہوا ہے چاول اور کتنا نکھرا ہوا بنائے تو چلیے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے جی خوبصورت کلر میں اتنا اتنا لمبا چاول ہے اور اس میں ویجیٹیبلز بھی ڈال جاتی ہیں بچے ایسے سبزی نہ بھی سبزی شوک سے نہیں بھی کھاتے بچے تو بھی جب ہم رائس میں ڈال لیتے ہیں سبزی اور ساتھ تھوڑا سا چکن کا ٹیسٹ ایڈ کر دیں سمجھیں تو بچے خوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو اسی بانے پھر ہم بنا لیتے ہیں یہ جی تو امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کیا کریں یوں آنے والے تمام ویور سے گزاری شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ کسی نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ